نمشکار فریڈم پرم ڈائیبیٹیز کے بریتھ ورک مڈکریشن میں آپ کا سواگت ہے ایف ایو ڈی کی اور سے میں منوی ایکیانک ڈاکٹر میوری کا داس بشواس اس دھیان کو کسی شاند جگہ پر کریں جہاں آپ اتیجت کرنے والی چیزوں سے دور ہو شورگل سے دور ہو اس دھیان سے آپ روز کے تناو سے اتپن ہونے والی بیاکلتہ سے مکت ہو سکتے ہیں چاہے تو کرسی پر سیدھے ہو کر پیٹھے یا بستر پر سیدھے لیٹ جائیں اگر آپ کرسی پر بیٹھے ہو تو پیروں کو سپاٹ زمین پر رکھیں ہتھیلیوں کو کھول کر جانگوں کے اوپر رکھیں آسمان کی طرف کر کے ریڑ کی ہڈی سیدھی ہونی چاہیے اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر دیں اگر آپ لیٹے ہیں تو دونوں پیروں کے بیچ کاندھوں جتنا انتر رکھیں ہاتھوں کو شریر کے دونوں طرف بستر پر رکھیں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف آنکھیں بند ہوں اور ایک لمبی ساس ناک سے اندر لیں اور مو سے چھوڑ دیں اپنے شریر کو تناو مقت ہونے دیں اور اپنے من کو شانت ہونے کی انمتی دیں پورا دھیان اپنے پیروں کے تلو پر لے جائیں یہاں ہونے والی ساری حلچل ساری سمبیدناوں کو محسوس کریں یہ ساری سمبیدنایں چاہے وہ درد ہوں یا جلن جنجناہٹ خجلی کیا کوئی اور سمبیدنا ہو پیروں کے تلو پر ہونے والی ساری سمبیدناوں کو پوری طرح سے جان لیں لمبی ساس اندر لیں اور مو سے دھیرے سے چھوڑ دیں اپنا دھیان اپنی ناسکہ پہ لے آئیں جو ساس اندر جا رہی ہے اور باہر آ رہی ہے اس پہ دھیان دے جس طرح سے آپ اپنی ساس لیتے ہیں جس طرح سے آپ اپنی ساس کو باہر آنے دیتے ہیں اس پہ پورا دھیان کے اندرد کریں ساسوں کے بہاو کو بینا کسی دھارنا یا وچار کے کیول محسوس کریں کوئی ججمنٹس نہیں کیول ساسے اب پورا دھیان اپنے سر کے سرے پر لے جائیں اب اس حصے میں ہونے والی ساری سمویدناوں کو محسوس کریں پورا دھیان سر کے پیچھے کے حصے تک گردن تک لے جائیں گردن کے پیچھے تھوڑے اوپر جہاں چھوٹا دماغ ہوتا ہے وہاں پہ پورا دھیان لے جائیں بہت سارا تناو کئی بار اس جگہ میں جمع ہوتا ہے اب اس چھوٹے دماغ والے حصے سے اپنی ساری تناو کو بہتے ہوئے باہر نکل جاتے ہوئے محسوس کریں اس حصے تک اپنی ساس کو لے جائیں لمبی ساس اندر لیں اور دھیرے سے اس ساس کو چھوڑ دیں لمبی ساس اندر اور موں سے چھوڑ دیں اب آپ کا سارا دھیان آپ کے گردن اور کاندھوں میں ہو اپنے گردن اور کاندھوں کو ریلاکس ہونے دیں یہاں کی ماسپیشیوں کو بھیلا چھوڑ دیں دونوں کاندھوں کے بیچ میں ہمارے شریر کا ستھم ہمارے جیون کا ادھار ہمارے کی ریڑ کی ہڈی ہے اس ریڑ کی ہڈی کو دھیان سے محسوس کریں دونوں کاندھوں کے بیچ والا حصہ اب پیٹ کے اوپری حصے کو محسوس کریں پیٹ کے بیچ کے حصے کو محسوس کریں کمر کے حصے کو محسوس کریں اور پیٹ میں جتنی بھی ماسپیشیاں ہیں انہیں ڈھیلا چھوڑ دیں اب اپنا سارا دھیان ریڑ کی ہڈی کے نیچے والے حصے پر لے آئیں ایک اور گہری لمبی ساس لے اور کلپنا کیجئے کہ یہ ساس گردن سے ریڑ کی ہڈی کے نیچے والے حصے تک پہنچ رہی ہے لمبی ساس اندر جو ریڑ کی ہڈی کے نیچے والے حصے تک جاتی ہوئے اور پھر اس ساس کو موں سے چھوڑ دیجئے ایک بار پھر لمبی ساس اندر اور دھیرے سے چھوڑ دیجئے اپنے شریر کے الگ الگ حصوں کو دھیان سے اور پریم سے دیکھئے اپنی من کی آنکھوں سے آنکھ آپ کا پورا دھیان آپ کی دونوں جھانگوں میں ہو دائے پیر کی جھانگ اور پائے پیر کی جھانگ اور اپنے جھانگوں کے ماس پیشیوں کو دھیلہ چھوڑ دیجئے اب آپ کا دھیان آپ کے دونوں گھٹنوں پر لے آئے داہینہ گھٹنہ اور بایا گھٹنوں گھٹنوں کے پیچھے جو کھڑے والا حصہ ہے وہاں اپنا پورا دھیان لے آئے ماس پیشیوں کو دھیلہ چھوڑ دیں اب گھٹنوں کے نیچے کاف مسلز یا پنڈلی کی ماس پیشیوں پہ دھیان دھیان لے آئے ان حصوں کو ہلکے سے ڈھیلہ چھوڑ دیجئے پیشیوں 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 دی آرچ 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 انہیں محسوس کریں پیشیوں کو اور دھیرے سے باہر اب دھیان کو اپنی کاف مسلز پہ لے آئیں اور یہاں پیشی جانگ کی ماس پیشیوں پہ لے آئیں اپنے دھیان کو کاف مسلز کے اوپری حصے پہ لے آئیں اب آپ کا دھیان آپ کے دونوں گھٹنوں پہ ہوں اپنا پورا دھیان اپنے جانگ کی ہڈی پر لے آئیں آپ آپ کا دھیان آپ کے پیٹ کے نیچے والے حصے پہ ہو آئیں پیٹ پیٹ جب لمبی ساس لے رہے ہوں تو کلپ نہ کیجئے کہ یہ ساس پیٹ کے نیچے والے حصے تک پہنچ رہی ہے لمبی ساس اندر جیسے جیسے آپ لمبی ساس اندر لیتے ہیں محسوس کیجئے کہ آپ کا پیٹ فول رہا ہے دھیر اسے اس ساس کو باہر چھوڑ دیجئے لمبی ساس اندر لیں اور اسے دھیر اسے چھوڑ دیجئے پھر ایک بار گہری ساس لیتے ہوئے چھاتی میں فیفڑوں کو محسوس کیجئے لنگس کلپ نہ کیجئے کہ آپ کے فیفڑی یا لنگس بلکل سوست روپ سے کام کر رہے ہیں سوست روپ سے فیلتے ہوئے ساس کو اپنے آپ میں بھر رہے ہیں لمبی ساس اندر اب ساس کو پیٹ تک لے جائیں اور شریر کے بازوں تک فیلتا ہوا محسوس کریں آپ کے شریر کے بیچ و بیچ ایک سندر گلابی ردع ہے اس کی دھڑکن کو سنیں اپنے دل کے حال کو سمجھیں یہ دل ہر سمیں اپنی ہی مستی میں دھڑکتا رہتا ہے پورا دھیان اب ہاتھوں کی انگلیوں پر اور ہتھیلیوں میں لے آئے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پر دھیان لائیں اب اپنا دھیان کلائی سے کوہنی تک لے آئیں گہری ساس اندر اور آپ کا سارا دھیان آپ کی باہوں تک ہو آپ کے بازووں میں جو ماسپیشیاں ہیں انہیں ڈھیلا چھوڑ دیجئے اب اپنا سارا دھیان اپنے بگلوں میں لے آئیں یہاں سے اپنے تناف کو لپت ہو جانے دیجئے گہری ساس اندر اور دھیرے سے باہر اب اپنے دھیان کو گلے میں لے آئیں کئی بار ہمارے کنٹ میں بہت سارا تناف آکے اٹک جاتا ہے گہری ساس دیتے ہوئے اس تناف کو لپت ہو جانے دیجئے جیب کے پیچھے والے حصے کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے گہری ساس اندر اور سارا تناف ساس کے ساتھ باہر گھلے سے ناسکہ سے اور کانوں سے پورے تناف کو دور ہوتے ہوئے محسوس کیجئے آنکھوں کو ریلاکس ہونے دیں پلکوں کے پیچھے گہرائی تک تناو کو دور ہوتا ہوا محسوس کیجئے گہری ساس اندر اور سارا تناو ساس کے ساتھ باہر اب آپ کا سارا دھیان بھاؤں کے بیچ لے آئے آپ کے ماتھے سے تناو کو دور ہوتا ہوا محسوس کریں گہری ساس اندر اور ساس کے ساتھ سارا تناو شریر کو چھوڑتا ہوا باہر چلا جا رہا ہے اب سر کے اوپر تک اپنے آپ کو تناو مقت ہوتا ہوا محسوس کریں ایک اور لمبی ساس اندر لے اور کلپنا کریں کہ یہ ساس سر کے اوپر سے ہوتے ہوئے دل تک جا رہی ہے پیٹ سے ہو کر پیروں کے تلو تک جا رہی ہے اب پھر ایک بار لمبی ساس لیں اور محسوس کریں کہ ساس اوجہ سے بھری ہوئی یہ ساس پیروں کے تلو سے ہو کر جانگو تک پہنچ رہی ہے پھر پیٹ پھر دل تک جا رہی ہے اور پھر آپ کے سر کے اوپر والے حصے سے ہو کتے ہوئے آپ کے شریر کے باہر چلی جا رہی ہے یہ ساس اور ایک اور نئی ساس آپ کے شریر میں پرویش کرتی ہے اب آپ اپنی ساس کو نیانترت نہ کریں اور اسے بہنے دیں بہت ہی پریم کے ساتھ اس ساس کو محسوس کریں آپ کی کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہیں انہی محسوس کریں اب تھوڑی ہی دیل میں آپ اپنی آنکھوں کو کھول لیں گے لیکن آنکھ کھول ملنے سے پہلی آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آپ اس آوڈیو کو سنیں گے آپ بہت ہی آسانی سے ایک گہری آرام کی ستتی میں پہت جائیں گے اور بہت ہی آسانی سے تناو مقت ہو جائیں گے بہت ایک دوسرے سے رگڑ لیجی اور ہتیلیوں میں گرمہ ہٹ بنائی ہے آنکھیں کھولتے ہوئے ہتیلیوں کو اپنے چہرے پہ رکھ اپنے کان پہ رکھ اپنے ماتھے پہ رکھ اس دھیان کو روزانہ کرنے کے کئی لاب ہیں آپ بہت ہی آسانی سے تناو مقت ہو سکتے ہیں گہری ساس کی مدد سے آپ کے شریر میں پوزیٹیو نیورو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں اس ساس کے میڈیٹیشن کو ہر روز کرنے سے آپ تناو مقت رہ سکتے ہیں اپنے سمبندھوں میں بھی اپنے آپ کو زیادہ خوش نما محسوس کریں گے آپ ہر روز دن میں ایک بار آپ کو اس بریتھ ورک میڈیٹیشن کا لاب اٹھانا ہی چاہیے